روشنی میں مسلمان نہیں ہوتا اور قرآن یہ کہہ رہا ہے جو ناک اور طول میں کبھی کرتے ہیں گویا کہ ان کا یقین ہی نہیں ہے آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے اور وہ دن کہتا ہوگا یوم یکوم ناسو لرب بالعالمین اس دن سارے انسان اللہ پروردگار کے آگے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے یہاں مضمت کی ہے کن لوگوں کی جو لوگ ناک اور طول میں کمی کرتے ہیں آہ حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمادے ہیں یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے سننے ابن ماجہ میں ہے نسائی میں ہے مختلف کتابوں میں یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے قریب لائے یسرب میں آئے جب یسرب مدینہ بن گیا یسرب حضور نے فرمایا آپ میرے مدینہ کو یسرب کوئی نہ کہے اب میرے مدینہ کو یسرب سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی شان بھی بیان کی ہے مدینہ کی شان بھی بیان کی ہے جب حضور مکہ سے مدینہ تجریب لائے تو حضور نے دعائیں کی فرمایا حرث کی مولا میرے مدینہ کو مکہ سے دو کنہ برکتیں عطا فرما میرے مدینہ کو مکہ سے دو کنہ برکتیں عطا فرما یہ حضور کی حدیثیں ہیں حضور کی دعائیں ہیں اپنے مدینہ کے لئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں جس شک کے جہے پر بدل کر میرے مدینہ کی گرد پر جاتی ہے رب اس کو بھی جہنم سے محفظ لگتا ہے اس لئے صحابہ جب صحابہ تھے مدینہ کے اندر آئے تو ہم بڑے سٹوڈنٹ گوڈڈ جاتے ہیں اور وہاں ہو سکتا ہے گرد نظر بھی نہ آئے مدینہ پاک کی گرد اتنی عظیم اتنی اتنی پیاری تھی محافظ ہو کہ اپنی ماتوں پر سے کبھی مٹی کو صاف نہیں کیا کرتے تھے اپنے شہروں پر سے کبھی گرد کو صاف نہیں کیا کرتے تھے اس اس نیت سے کہ آقا نے فرمایا کہ جو مدینہ پاک کی سختیوں پر صبر کرتا ہے مدینہ پاک کی مدینہ پاک کی سختیوں تکلیفوں پر جو صبر کرتا ہے ان کو بھی عجر عطا فرماتا ہے تو جب حضور مدینہ باز پر قریب لائے تو اہلِ یسرک میں کہوں گا اہلِ یسرک نافتور میں کم ہی کرتے تھے بلکہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بڑے خبیث تھے وہاں کے رہنے والے لوگ یہود ہی تھے کون تھے مال پر ان کا قبضہ تھا تو وہ بڑی خباست کرتے تھے فراللہ حکولیز نے جب یہ صورت عطا فرمائی وَيْدُ لِلْمُتَفِبِينَ حضرت ابن عباد فرماتے ہیں اُس کے بعد کاروبار میں اچھا اُمزہ طریقہ نافذ ہو گیا یعنی لوگوں نے یہ کام کرنا بند کر دیا کتنے اچھے تھے وہ لوگ کہ قرآن کا جب کوئی حکم پڑھتے تو پہلے اس پر عمل کرتے اور اب ہم کسی کو سنائیں کسی کو کہیں وہ کہتا ہے نہیں مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے گھر میں لائبریری ہے کتابیں پڑھی ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں میں حدیث پڑھتا ہوں جب تک دن کی دنیا میں نافذ نہیں ہوتا کتابیں پڑھی رہیں اُس سے کیا ہوتا ہے قرآن پڑھے رہیں اُس سے کیا ہوتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں بہیکی شرک میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص کو اس صحابی کو مدینہ کا عامل بنایا اور وہ خیبر کی طرف گئے تو انہیں یہ آیت سنائی وَعِذُ لِلْمُتَفِفِينَ کہ جے آج سنائی کلاب تول کرنے والوں کے نکمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تباہی اور بربادی رکھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا فلاہ شخص کو ہلاک ہو گیا لوگوں کو پتا ہوتا ہے یاد رکھیں فلاہ شخص ہلاک ہو گیا اُس کے پار ایک پیمانہ ہے چار کلو اناج کا کیا؟ چار کلو اناج کا اُس کے پار پیمانہ ہے جس سے وہ نام سر دیتا ہے اور لینے کے لیے اور پیمانہ ہے لینے کے لیے جو چار کلو سے زیادہ ہے بڑا ہے تو وہ شخص تو ہلاک ہو گیا اس پر تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ حضرت عنار و راوی ہیں کہ ایک شخص کہ ایک شخص کسی نام سر کرنے والے ملازم کو رکھتا ہے ہم نے ملازم بھی رکھے ہوتے ہیں نا قربان جائے ابن حاکم کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے ملازم رکھا آج ہماری دکانہ پر ملازم ہے کہ نہیں ہے یہ ڈالنے والے پیٹرول ڈالنے والے توڑ کر دینے والے آپ ان سے بندہ پوچھے کہ تم جس کے لیے یہ حرام خوری کر رہے ہو تمہیں کیا نگے گا تمہیں سوچ کی بات ہے نا کہ وہ جس مالک کے لیے کر رہا ہے تمہیں یہ کچھ نہیں دے گا کبھی اس مالک سے کر کر اس مالک کے لیے کرتا ہے جس نے اسے دو چار بے زیادہ نہیں دینے ہے اگر اپنے اس مالک کے حقیقی کو راضی کر لیا تو ہو سکتا ہے وہ جھوڑیاں بھر کی عطا فرمایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کو ملازم رکھتا ہے اور وہ ناک ٹول کرتے ہیں اسے این لہے کہ یہ ناک ٹول میں دنڈی مارتا ہے پتا بھی ہے کہ یہ پورا دیتا نہیں ہے تو حضرت فرماتے ہیں اس ملازم رکھنے والد پر بھی گناہ اور عذاب ہے اس نے ایسا ملازم کیوں رکھا ہے اس نے ایسا ملازم کیوں رکھا ہے پھر ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنن ابن ماجہ میں ہے ایک مارے دو سبیتے ہیں انہوں نے یہ حضرت کہے ایک ہیتہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا جب بے حیائی پر ہم بات کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم یہ لکھ کر لگانی ہے اس کا حوالہ چاہیے تو یہ حضرت یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمادے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے پاس آئے کس کے پاس آئے مہاجرین کے پاس آئے مہاجرین سے بات یاد آگیا آج میں سوچ رہا تھا کہ کس کس موضوع پہ باقش کرے کراٹی میں جو درجنوں لاشیں گر رہی ہیں ہر روز اس پہ باقش کرے اور حرام خور زیمان لندن میں پیٹھے ہوئے حکامات چاری کر رہے کوئی کہتا ہے جناب آپ فضائی نگرانی بھی جائے گی فضائی نگرانی پر پیسوں میں پاک کے لنشن میں پیسے اس غریب امت کے لگنے ہیں اس غریب قوم کے لگنے ہیں تو ہم لوگ وہاں جا کر پیٹھتے کیوں نہیں ہو جو آنے ہر نمت میں ہیں اور بس دیانتی کا بازار ضرم ہے اور جناب ایک بڑا وزیر آزم اور ایک گورنر وہاں جا کر میٹن کرنے کے بعد بات جا کر اعلامیہ جاری کرتے ہیں وزیر آزم اور گورنر کے اندر جس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہم مل کر قراجی میں عمل قائم کریں گے یہ کونسی نہیں بات ہے ہم مل کر کریں گے اس کا بدلہ پر تم مل کر ہی قراج کر رہے ہیں اس قوم کو گاہدے مولی کی طرح غیروں سے بھی مروایا جا رہا ہے اور اپنوں سے بھی مروایا جا رہا ہے کبھی لیزن کو نہیں دیکھا کبھی مجوہاں کو نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے تو وہ کلپ دیکھ کر کہ ماں بچے کی لاز کو چپ دی رہی ہے باپ بوڑا اپنے بچے کی لاز کو اٹھا رہا ہے کوئی ماں کیا تارہ وہاں قتل ہوا پڑا ہے اس کو گولیوں میں تلی کر دیا گیا کسی کی گھر کو جلا لیا گیا ہے کسی کی عصمت دری ہو رہی ہے روزہ نہ اتنے لابیات ہو رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے اور ہمارے وزیراعظم صاحب کو فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم ان کیسے قائم کرنا ہے تو کرتے کیوں نہیں ہو کس دجال کی تمہیں ضرورت ہے کس دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ کس کی وجہ سے کرنا ہے تو کرو کہ اگر ایک بھی مسلمان مارا جاتا ہے تو یاد رکھو ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جاتا ہے کس کس کا رونا رہے مہنگائی کا رونا رہے مائیں بہنیں بیٹیاں چام کو افتاری بنا رہی ہوتی گیس چلی جاتی ہے کس کا رونا رہے وجلی چلی جاتی کس کا رونا رہے اور وہ کہتے ہمیں پتر ہے عوامی مثال کیسے حل کرنے ہیں حل نہیں ہو سکتے بے ایمان ہیں جی لوگ نجتیں خراب ہیں ان لوگوں کی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم